السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ اگر کسی کا رشتہ ہوتا نہیں ہے یا کسی کے ہاں رشتہ ہوتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو بس یہ باتیں چلنے لگتی ہیں کہ تمہارے ہاں کسی نے رشتوں پر بندش کرا دی ہے اسی طرح سے ریلیٹیب بالے بولتے ہیں کسی نے بندش کرا دی ہوگی ضرور تمہاری بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے تمہارے بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے رشتے ہو رہے ہیں تو ٹوٹ رہے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے آپ اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ کوئی آپ کو ملنے والی چیز روک نہیں سکتا ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کو جو ملنا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا کوئی چھین نہیں سکتا آپ کو کوئی رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ تنکل ختم کر دیں ملکل اچھا ہوتا کیا ہے کہ رشتے ہمارے ہمارے نہیں آ رہے ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ بعض دفعہ ہماری اپنی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں یا رشتے جڑ کر ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے فالٹس ہوتے ہیں بہت سارے اب ان فالٹس ان مسٹیک ان غلطیوں کی طرف تو ہم غور کرتے نہیں ہیں اور فوراں ایک تنکنگ یہ بنا لیتے ہیں کسی نے رشتہ بان دیا اس لیے رشتہ نہیں آ رہو پارا یا ہو رہا ہے تو ٹوٹ رہا ہے کسی نے کچھ کرا دیا تو ایسا نہیں ہے کوئی کسی کے رشتے کو نہیں بانتا ہے کوئی باندھی نہیں سکتا ہے یہ خام خا کی بات ہے کیونکہ یہ اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے تو یہ بالکل اس طرح کی جو تنکنگ اپنے مائنڈ سے بالکل نکال دیں اللہ سے دعا کریں اور جو غلطیاں خامیاں ہو جاتی ہیں اس سے سبق لیں اور خوب مائنڈ لگا کر اچھے طریقے سے ڈیل کریں اور رشتوں کو جوڑیں انشاءاللہ کوئی دکت نہیں آئے گی اور مہن چیزی ہے کہ اللہ سے مانگے تو اس طرح کی جو باتیں واہیات باتیں ہیں یہ وہ ان لوگوں کی پارٹشالہ سے نکلتی ہیں جو اپنے کسٹمر بڑھانا چاہتے ہیں اور اس ٹائپ کے دندے ظاہر ہے آپ کا مائنڈ اب اس ٹائپ کا بنے گا کہ رشتہ کسی نے باندھیا تو پھر چار لوگ ایسے بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو یہ کہیں گے ہم اس رشتے کی بندش کو کھول دیتے ہیں پھر آپ ان کے کسٹمر بن جائیں گے تو یہ کسٹمر بازی ہے اس لیے یہ چیزیں چلائی جاتی ہیں تاکہ آپ کسی کے کسٹمر بنے رہے ہیں اور کسی کی دال روٹی آپ سے چلتی رہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی رشتے کی بندش نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت پر یقین رکھیں دعا کریں اور اچھے دریقے سے ڈیل کریں انشاءاللہ کوئی دکت نہیں ہوگی اللہ سے دعا خوب کریں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ